جناب مستقصد شکریہ وزیر صاحبہ بہت باصلاحیت ہے گزشتہ دنوں یہ گئی تھی مصر وہاں انہوں نے بہت بڑے قاتل اور ڈکٹیٹر جنرل سیسی کو خراج تحسین پیش کیا اور اس کو ہیرو قرار دیا جمہوری بندہ جب ڈکٹیٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے سوال میرا یہ ہے سوال میرا یہ ہے سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان ائر کانٹرول انیشیئیٹیو ادارہ ہے اس نے گزشتہ دنوں یہ نیوز جاری کی ہے کہ فیصل آباد لاہور اور کراچی یہ جو اس سے پہلے آپ نے ریمارکس دیئے ہیں اس کو ایکسپنج کیا جاتا ہے آپ کوسٹن کریں گے کوسٹن کرنا لاہور فیصل آباد اور کراچی پاکستان ائر کانٹرول انیشیئیٹیو نے کہا ہے کہ اس میں جو آلودگی ہے وہ انسانی صحت کے لیے جو ایک منیمم لیول ہے اس سے بڑھ گئی ہے اور بہت مزیر ہے تو کیا یہ ریپورٹ درست ہے اور اگر درست ہے تو حکومت نے اس حوالے سے کیا منصوبہ بنایا ہے تینکی چیرمن آپ نے ورسٹون کے ایکسپنج کیے ہیں بٹھ اٹس ای میٹر آف مائی آن کیریکٹر بکوز ای ونٹو دی ایجیپٹ انہائی ریپریزنٹڈ پاکستان اور ایم سو پراؤڈ آف مائی سیلف اور پراؤڈ آف مائی کنٹری کہ میں نے ایجپٹ کو وہاں جا کے جی چیرمن صاحب سجسٹ کہ میں نے ایجپٹ میں جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا اور میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ پوری میری سپیچ سن لیتے ہیں میں نے اس میں تھا ایٹ وز اباؤڈ کہ پوسٹ اس کے پاس وار کے بعد آپ اپنی سٹیٹ کو اور اپنی سسائٹس کو ریبنٹ کیسے کرتے ہیں اور میں نے انہائی تول دیم کہ نیو یارک میں جو اٹیک ہوا تھا اس کے اندر فرس ٹائم تین ہزار لوگ انفرشنیٹلی سچے میں محترمہ اس کی ضرورت نہیں ہے جو سوال ہے اس کا جواب دے رہے ہیں جسٹ ون ورڈ جسٹ ون ورڈ دلکل آپ مستاق صاحب بیٹھنے میں کہ تین ہزار لوگ انفرشنیٹلی نیو یارک اٹیک کے اندر ٹوینس ٹاور کے اندر بھر گئے تھے لیکن اس کا جو پرائس ہے وہ پاکستان میں دس سال کے اندر جو ہماری وار نہیں تھی ضرورت نہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی منشطر صاحبہ آپ ان سے سوال کا جواب دے رہے ہیں تو میں نے ان کو ٹربیوٹ پیش کیا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے فارٹا کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اس وارد کے اندر محترمہ اس کی ضرورت نہیں ہے ان کا جو سوال ہے اس کا جواب دے دیں سیکنڈ ان کا چیرمن صاحب اور کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر سوال اورنیبل سینیٹر کرتے تو جواب بھی سننیا کریں اس کا سوال ایکسپنڈ وہ جو ریمارک سے اس کا ایکسپنڈ کر دیا گیا آپ اس کے سوال کا جواب دیں جی جی چیرمن صاحب سیکنڈ جی انہوں نے کچھ مین سٹیز جو ہیں انہوں نے بتائی ہیں سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب میں آپ کو جواب دے رہی ہوں جی جی سنیے جی آپ نے آپ نے کچھ مین سٹیز کی بات کیے جس کے اندر آپ نے کراچی کا نام لیا ہے اور آپ نے فیصل آباد کا نام لیا ہے لاہور کا بھی آپ نے لام لے شاہ ایک دو اور ایک تو یہ کہ ساری کسمو پولیٹن میٹرو پولیٹن سٹیز ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ پولوشن کا چانس ہوتا ہے انفرچنٹلی دے آر سیکنڈ جو آپ لوگ کراچی کا میں سب سے پہلا آپ کو ذکر کرنا چاہوں کہ انفرچنٹلی کہ روشنیوں کا شہر تھا ہمیں ریکارڈ تو کچھ اور بنانا چاہیے تھا کہ لیکن it is one of the top ten cities in the world جو سب سے زیادہ پولوٹڈ اور سب سے زیادہ گندگی کے زمرے میں آتی ہیں that's very unfortunate میں ان کی اس ریپورٹ سے اگری کرتی ہوں second فیصل آباد کیونکہ فیصل آباد سب سے دے انڈسٹریل زون ہے تو انڈسٹریل زون کے اندر بھی سب سے دے جو فیکٹریہ آتی ہیں وہ سب سے دے امیشنز دھوہ جو ہیں وہ پیدا کرتی ہیں آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا اس کی quality کو control کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری capital territory میں جو ہے وہ ایپا آتی ہے environmental protection agency جس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اپنی ہم capital territory میں کام کرتے ہیں لیکن پنجاب کا بھی ہے بلوچستان کا بھی ہے KP کا کیا بھی ہے سن کا بھی ہے وہ اپنے ایریاز میں سارے ان چیزوں کو control کرتے ہیں لیکن as such جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی اتنی جو cities ہیں جس کے اندر یہ سب زیادہ polluted ہے اس کی report کی authenticity کی بات اگر یہ مجھے اس کو کوئی reference دے دیں تو پھر میں ان سے زیادہ بات کر سکتا Thank you